بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس اکثر کنفیوز ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ اس کو دہ بولنا ہے کہ دی بولنا ہے کیا بولنا ہے اس کے لیے یہ درہا ایک زیمپلز دیکھئے دہ بوک خیال آپ نے یہ رکھنا ہے کہ اگر اس کے بعد آنے والے ورڈ کی فرسٹ ساؤنڈ کونسوننٹ ساؤنڈ ہو کونسوننٹس یعنی کہ واؤل ساؤنڈ نہ ہو تو ہم اس کو دہ بولیں گے ٹھیک ہے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ واؤل ساؤنڈ کی بات ہو رہی ہے کونسوننٹ ساؤنڈ کی بات ہو رہی ہے لیٹرز کی بات نہیں ہو رہی تو ساؤنڈ کا پتہ کرنے کے لیے آپ کو میں نے اے اور ان والا جو ڈیفرنس بتایا تھا اس میں بھی یہ سارا آئیڈیا ہے تو وہاں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں اسی پلیلسٹ کے اندر تو دہ بوک آئے گا دی ایپل اب تیسری ایک بننسیشن یہ ہوتی ہے یہ بات تو یہاں پہ ختم ہو گئی نا کہ دہ بوک دی ایپل ساری دہ بوک دی ایپل دہ بوک دی ایپل دہ لائٹ سی بننسیشن ہے دی لائٹ سی بننسیشن دی ایپل اچھا اب تھرڈ پوائنٹ ہے دی ہولی قرآن یہ تھرڈ ہے اس میں دی کو ذرا لانگ کر کے پڑھتے ہیں یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کو سپیسیفائے کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہولی قرآن ہے سپیسیفائے ہو گیا دی ہولی قرآن اسی طرح سے دی اسلامی ریپبلکس آف پاکستان جب ہم کسی بھی پروپر ناؤن کو زیادہ تر پروپر ناؤن کے ساتھ یہ ہوتا ہے ویسے کوم ناؤن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو سپیسیفائے ہم کرنا چاہیں ٹارگیٹڈ بنانا چاہیں اور اس کا ایک مخصوص میننگ بنانا چاہیں تو دی اس کے ساتھ آتا ہے تو آپ بیسیکلی یہی ذہن میں رکھیں کہ یہ پروپر ناؤن کے ساتھ ہوتا ہے تاکہ آپ کو کنفیوجن کام ہو دی ہولی قرآن پروپر ناؤن کے ساتھ جہاں جہاں پہ بھی یہ دی آئے گا اس میں دی بولا جائے گا تھوڑی سی لونگ پرنان دی ہولی قرآن دی اسلامی ریپبلکس آف پاکستان تو اس طرح سے یہ تین اس کی پرنسیشن بن گئیں تبوگ دی اپل دی ہولی قرآن دی اسلامی ریپبلکس آف پاکستان دی اسلامی ریپبلکس آف پاکستان اللہ حافظ